اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مدسر کی چند آیتیں پڑھنا ہوں آیت نمبر بتیس سے لے کر آیت نمبر ارتالیس تک کلا والقمر سچ کہتا ہوں کہ قسم ہے چاند کی واللیلی دا ادبر اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے والصبحی دا اصفر اور صبح کی جبکہ روشن ہو جائے انہا لیہدالکبر کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے بنی آدم کو ڈرانے والی تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا چاہے جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے ہر شخص روکا جائے گا ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے کیے مگر دائے ہاتھ والے جنت میں ہوں گے ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَار کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے جہنم میں آئے ہیں وَلَمْنَكُنُ تِعِمُ الْمِسْكِينَ اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُودُ مَعَلْخَائِضِينَ اور ہم بحث کرنے والوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحث میں مشغول رہا کرتے تھے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے حَتَّى اَتَانَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاتُ الشَّافِعِينَ پس انہیں سفارش کرنے والوں کے سفارش نفع نہیں دے گی بس دیکھئے اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھائی اور رات کے وقت ہے کہ یہ تحجد کا وقت اور پوری رات کی قسم کھائی صبح کی جب روشن ہو جائے قسم کھائی تو ان قسموں کے بارے میں تو مستقل تفسیر انشاءاللہ ریاض تفسیر میں دیکھ لینا جس کی تفسیر اور تفسیر کافی لمبی ہے کئی صفو پر فیلی ہوئی ہے وہ وہاں دیکھ لینا آپ لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے مضمون بیان کیا ہے رہن یعنی گروی رکھنے کو کہتے ہیں یعنی ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے وہ عمل اسے عذاب سے چھڑا لے گا اگر نیک ہوگا یا اسے ہلاک کروا دے گا اگر برا ہوگا نماز حقوق اللہ میں سے اور مساکین کو کھلانا یہ حقوق العباد میں سے مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دنیا میں اللہ کے حقوق بھی عدا نہ کیے اور بندوں کے حقوق بھی عدا نہ کیے جہنم میں جہنم میں جائیں گے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے بھائی یہ فرمایا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے نمازوں کا احتمام کیجئے یقین کے معنی یہاں موت کے ہیں جیسے دوسرے مقام پر ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ یعنی آپ اپنے رب کی عبادت کریں جب تک کہ آپ کو موت آ جائے یعنی جو صفات مسکرہ کا حامل ہوگا اسے کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی اس لئے کہ وہ بے ایمان کی وجہ سے محل شفاعت ہی نہیں ہوگا بے ایمان کے لئے بھی سفرج کسی کے قبول ہوگی ہی نہیں شفاعت تو صرف ان کے لئے مفید ہوگی جو ایمان کی وجہ سے شفاعت کے قابل ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں سے پوری پوری حفاظت فرمائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے حشر کا میدان میں چھوٹے بچے سفارش کریں گے نیک لوگ سفارش کریں گے بیوی دیندار ہے شوہر خراب ہے تھی بیوی سفارش کرے گی شوہر دیندار تھا بیوی خراب تھی تو شوہر سفارش کرے گا اچھے یہ ساری تفصیل کون کون سفارش کرے گا اور کس کی سفارش قبول ہوگی یہ میلے میرے مستقل ایک بیان کے اندر یہ سارا مضمون میں نے کہہ دیا ہے یوٹیوب پر دیکھ لیا جائے اس دنیا میں گردش کا نظام ہے اس کی وجہ سے چاند کی تاریخیں بدلتی ہیں اور زمین پر باری باری رات اور دن آتے ہیں یہ گردش اور تبدیلی کا نظام گویا ایک اشارہ ہے کہ اسی طرح موجودہ دور بدل کر آخرت کا دور آئے گا جو لوگ اس نظام پر غور کریں وہ چاہیں گے کہ رات کے آنے سے پہلے اپنے دن کو استعمال کر لیں وہ جہنم والے عامال سے بھاگیں گے اور جنت والے عامال کو اختیار کریں گے اس لیے جہنم والے عامال سے دور اور جنت والے عامال ہم اختیار کریں پڑھ لیجے میرے ساتھ کیش بزنس کر لیجئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صحیح حدیث میں آتا ہے ہر جملے پر اللہ جواب دیتا ہے سچ کہا سچ کہا سچ کہا سچ کہا اب پڑھو میرے ساتھ اللہم مغفر لی ورحمنی ورزقنی اللہ جواب دیتا ہے دیا 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 یہ تفصیل بیان کر چکا ہوں مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین